مخلوق کے راستے سے بنا دوسری جگہ ہے لیسہ بھی عبید الامحق چونے کی طرح چٹہ نہیں تھی مشرب بھی حمرہ اس میں سرخی ملی ہوئی تھی سرخی تو آپ کے رنگ میں جنبیلی کا رنگ بھی اور گلاب کا رنگ بھی دونوں کے رنگ کی آمیدش تھی رنگ مبارک نہ بالکل چٹہ اور نہ ہی کمالِ حمرت حسین گلابی اللہ تعالی نے آپ کا رنگ بنایا اظہر اللہ چہرہ انور اشادہ تھا کہیں فرمایا مدور الوجھ چہرہ گول تھا کہیں فرمایا انہ فی وجہ ہی تداویر گویا کہ آپ کے چہرے میں گولائی تھی پوری گولائی نہیں کہی ہے اگر پوری گولائی ہو جائے تبوے کی طرح چہرے میں تو یہ بھی ایک نقصہ ہے کہ آدمی کی زکن اور تھوڑی آگیا جاتی ہے نیک اندر کو چوڑا ہوں تھوڑی سی لمبائی بھی ہو یہ حسن کا تقادہ ہے زیادہ لمبا بھی ٹھیک نہیں بلکل گول بھی ٹھیک نہیں گولائی زیادہ ہو اور اپنے اندر لمبائی دیئے ہو یہ آپ علیہ السلام کا چہرہ انور ہے سہد القدائن سہد القدائن رخصار مبارک آپ کے گداز اور نرم گال مبارک آپ کے نرم اور گداز کہ انہ شمسہ طالیہ وہ یا سورج آپ کے چہرہ انور سے طلوع ہو رہا ہے سورج آپ کے چہرہ انور سے طلوع ہو رہا ہے عزت جل واسع الجبین پشانی مبارک پشادہ تھا جب سر مبارک اعتدال کے ساتھ بڑھا تھا تو پشانی مبارک تو پشادہ ہونی تھی واسع الجبین پشانی مبارک آپ کی پشادہ تھا عزت جل حواجب حواجب کہتے ہیں یہ بربٹے بھمیں یہ آپ کے باریک تھے کمان کی تھے گولائی میں تھے سواب غ ہر بال پورا لمبا ٹوٹے بال نہیں تھے تو آپ کے بھمیں بھمیں یہ گولائی میں تھیں اور باریک تھیں اور ہر بال لمبا تھا میں نے غیر قرن دونوں بھموں کے درمیان میں بال نہیں تھے ناک کے اوپر دونوں بھمیں ہیں وہاں بال نہیں تھے اور یہ بھمیں مبارک آپ کی باریک انہیں حاجب کہتے ہیں اور حاجب کہتے ہیں دربان کو چوکیدار کو چوکیدار جیسے حفاظت کرتا ہے آدمی گرتا ہے تو چوٹ یہاں لگتی ہے یہاں لگتی ہے یہاں لگتی ہے یہاں لگتی ہے اللہ آنکھ کی حفاظت کرتا ہے رب العالمین بڑی نادک جگہ ہے اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرماتے ہیں یہ ماہرین طب کہتے ہیں کہ یہ آنکھ کا کنیکشن ہے دماغ ناکھ کا بھی دماغ سے زبان کا بھی شریان کا بھی دماغ سے ریل کی ہڈی کا بھی دماغ سے ہے تو تقریباً ایک طرف آنکھ کا جو کنیکشن ہے دماغ سے اس میں دس لاک تارے دس لاک کے قریب اس لاک تارے ہیں ایک آنکھ کے دماغ کے ساتھ کنیکشن اور ایک حدیث شریف میں ہے ایک آنکھ کی حفاظت کے لیے انسان کے محسن ہیں فرشتے فرشتے آگے اور پیچھے انسان کی حفاظت کرتے کہ کہیں انسان کو نقصان نہ ہو جائے حتی یہ بھی دعا کرتے ہیں گناہ نہ کریں گناہ کر لیا تو فرشتے توبہ الکا کرتے ہیں کہ توبہ کر توبہ کر لیں بعد روایات میں ایک آنکھ کی حفاظت کے لیے اللہ نے ساتھ فرشتے بقرر کی ساتھ فرشتے عدد آنکھ مبارک آپ کی موٹی تھی عدد موٹی آنکھیں تھی اور سیاہ جگہ انتہائی سیاہ تھا آنکھ کے اندر حد کے میں سیاہ جگہ انتہائی سیاہ تھا آنکھ کا چیر بھی لمبا تھا آنکھ موٹی ہو چیر لمبا نہ ہو تو حسن پیدا نہیں ہوتا حسن کے تقادے کے لیے آنکھ کا چیر بھی لمبا تھا اور جہاں پر سفید جگہ ہے شکل آواز سرخ دورے تھے حسین اور شکل ایسی آنکھ کو کہتے ہیں جو دل کو موہ لے یہ انسان کے دل کو موہ لے اللہ تعالیٰ نے ایسی حسین آنکھیں آپ کو عطا کی آنکھ ویسے پھر پھر اس پر لیموں نہ چھوڑ دیں زمزم نہ چھوڑ پھر اس کے بعد اس کو رگڑے خرل کریں رگڑنے کے بعد باریک تیس کر شیشی میں رکھ لیں پھر کبھی ایک سلائی استعمال کر لیں ایک آنکھ میں اور ایک ایک آنکھ میں اور کبھی ایسا کریں کہ تین تین سلائیاں استعمال کریں دائیں سے شروع کریں اور دائیں پر ختم کریں فرمائے اس میں سرما پہنا کرو فَإِنَّهُ يَجُلُ الْبَسَرْ وَيُمْبِتُ الشَّار یہ اس میں سرما جو ہے بینائی تیز کرتا اللہ کے نبی کا فرمان یہ ڈاکٹروں کو پتہ نہیں لگتا میں نے کئی ڈاکٹروں سے پوچھا انہیں کہا ہمیں اس چیز کا علم نہیں ہے یہ چیزیں وہی الہی سے تعلق رکھتی ہیں جو نبی نے خبر دیا وہ حق اور سچ ہے وہ حق اور سچ ہے تو اگر اسمد نہ ملے تو اور پہن لیں لیکن سرما رات کو پہن دن کی سنت نہیں ہے رات کی سنت عورت دن کو پہن سکتی ہے لیکن مرد کے لئے رات کو تاکہ سارا دن جو مٹی پڑی ہے شام کے ٹیم یہ سرما ساری مٹی کو نکال دے اور آنکھ کے حد کے کو ساف کر اسمد سرما اس کو کہا دو فیدہ ہے ایک تو بینائی تیز کرتا ہے دوسرا پلکوں کے وال اگاتا ہے پلکیں جس کو ہم یہ پیپلیا کہتے ہیں یہ پلکیں یہ پلکوں کے وال ہمارے نبی صلی اللہ اللہ عنہ کی پلکیں لبی تھیں آپ علیہ السلام کی آپ کی پلکوں کے بال لمبے جا کر مڑتے تھے آپ نے دیکھا گا خواتین نقلی پلکیں بنواتی تاکہ کسی طرح حسن پیدا ہو جائے اللہ نے فطرتی آپ کو کمال حسن اللہ نے دیا تک فطرت اقن ال ارنین ارنین ناک کو کہتے ہیں ناک آپ کا پتلہ تھا باریک اور قدر بلند ناک مبارک آپ ناک مبارک پتلہ تھا تھوڑا آخری حصہ معمول حصہ نیچان کے ساتھ پتلہ ناک اور اس پر نورانیت برستی تھی راوی کہتا ہے دور سے دیکھو تو بڑا لگتا قریب سے دیکھتا تو معلوم ہوا بڑا کمال درجے کا حسین نورانیت نورانیت اس ناک میں برس رہی یہ نیند سے اٹھو فرمائے ناک کو صاف کرو اچھی تھا جہاں ہاتھ دوئے ہیں پہلے پھر کلی کرتے ہیں مسواق کرتے ہیں صبح کے ٹائم مسواق کا احتمام ہو مسطورات مسواق نہیں کرتے ہیں مسواق مسطورات میں بھی رواج دینا چاہئے سنت دونوں کے لئے وہ یہ ہیں لکڑی جو لیں وہ لکڑی درہ پتھلی لے وہ کی کر کی ہو یا جال کی ہو یا کسی نیم کی یا درخ کی ہو اور اس کا ریشہ آگے باری کر لے خاتور ریشہ تاکہ دانت کے مسوڑے متصر نہ ہوں اما عائشہ بہت احتمام سے مسواق کرتے ہیں اور مسواق کے بغیر دانت کی زندگی نہیں برش کے ساتھ دانت کی زندگی نہیں برش تو آپ کو دوائی ہے یہ ٹیوب ہے آپ کی یہ چمک پیدا کرے گی یہ جڑے مضبوط کبھی نہیں کرتے ہیں جڑ جو دانت کی مضبوط ہوتی ہے وہ ہمیشہ لکڑی سے ہوتی سیواق سے لئے پیارے نبی صلی اللہ اللہ سلم فرما مجھے اتنا جبریل نے حکم دیا کہ کہیں میں اپنے داکو کو چھیل نہ ڈالا اتنا مجھے بسواق کا حکم دیا بنی اسرائی ان کے موں گندے رہتے تھے اس لئے عورتیں ان کی نفرت کرتی تھی صبح کے ٹیم آدمی تحجد میں جب قرآن پڑھتا ہے فرشتے قرآن نہیں پڑھتا قرآن پڑھنا یہ نعمت اللہ نے ہمیں دی ہے فرشتے ذکر کرتے یہ اللہ کا انام ہے یہ امت ہی ہیں جو قرآن پڑھتے فرمایا فرشتے مو پر مو رکھتے ہیں جس کے مو میں بدبو ہے تو فرشتے نفرت کرتے اس لئے فرمایا اپنے مو میں جب اگر کوئی اور اس میں علاچی ہے سونف ہے استعمال کرے اور اگر کسی بری چیز میں مبتلا ہے اللہ سے توبہ کر لے سگرٹ ہے حقہ ہے اللہ اسے جان چھوڑ بڑے بدتمیدی ہے بے حیائی ہے مردوں کے لئے بھی عورتوں کے لئے بھی عورتیں بھی سگرٹ بھی بڑی بدبو ہے رحمت آنی چاہیے ہو پاک نبی صلی اللہ علیہ مسواق کا احتمام کر ایک واقعہ سن لیں کہ عبداللہ ابن مبارک آئیں یہ امام بخاری کے استاد ہے اور امام ابو حنیفہ کے شگرد آئیں عبداللہ ابن مبارک دو صوبے پیدا ہوئے اب یہ تقریبا یوں سمجھ لیجئے کہ پہلی ایک صدی کے بعد پچاس سال اور گنر گئے ہوں گے یا سار سال یہ عبداللہ ابن مبارک تھے اور یہ افغانستان کے رہنے والے تھے خراسان کے روس اور بہت بڑے فقی تھے بڑے عالم تھے اور بڑے مہمان نواز تھے جب حج پر جاتے کبھی ہزار کا کافلہ کبھی دو ہزار کبھی تین ہزار سارے حج کے سفر میں کھانے کی زیافت انہی کی ہوتے مکہ اور مدینہ میں جب حدیث کا ہلکہ لگتا ستر ستر اسی اسی ہزار آدمی ان کے مجمع میں آتا حج کر کے آتے تو پھر وہ ہر ایک کی تھیلی لیتے واپس کر گئے فرمایا کہ یہ اپنی تھیلی لے جاؤ اور جو سغات لے آئے مکہ مدینہ سے بچوں کے لئے وہ بھی لے جاؤ لوگ کہا کرتے تھے اے اللہ ہمیں حج نصیب ہوت عبداللہ مبارک کے ساتھ چھے مہینے جہاد میں رہتے جہاد میں آدمی مٹی ہوتی ہے گھوڑے پر چڑھ رہا اتر رہ دھال لے رہ تیر لے رہ دیکھو اس ہاتھ میں لینی ہے تلوار بڑی تلوار وزنی ہے اور اس ہاتھ میں لینی ہے لوہے کی ڈھال اور بھالا بھی لینا ہے اور کمیس بھی لوہے کی پہنی ہے سر پر لوہے کا خود بھی رکھنا ہے نیدے بھی لینے آئے کتنا بدن ہوتا ہے مجاہد کے پہ چھے مہینے جہاد میں رہتے تو ان کے جسم پر جو مٹی پڑتی تھی کٹھی کرتے رہے جو اور مٹی بھی مل گئی فرمایا کہ یہ اسے ایٹے تیار کی جب میں مر جاؤں تو میری قبر کے اندر جو ایٹے لگانی ہے نا لہد میں یہ لگانی اور حدیث لکھتے تھے چھے مہینے حدیث لکھتے تھے تو کلموں کے تراشی کلمیں بناتے تو زمانے میں کلمیں ہوتی تھی اس کے تراشی ہوتی تو تراشی علیہدہ جمع کرتے رہے اور کہا اس سے میرے غسل کا پانی گرم کر اسے میرے غسل کا پانی گرم کر یہ فرماتے ہم ایک جہاد پر گئے وہ قلعہ فتح نہیں ہو رہا تھا اللہ ابن مبارک کہتے کئی دن ہو گئے دشمن نے قلعہ بند کے ہوا ہے کبھی قلعے ہوتے دو میل کے پانچ میل کے بڑی بڑی باہر سے دیواریں ہوتی اندر کھانے پینے کے مکمل انتظامات ہوتے اندر بقاعدہ فوج ہوتی تھی ان کے اوپر برج بنے ہوتے تھے چوکیا بنی ہوتی تھی حفاظت کے لئے تو قلعہ فتح نہیں ہو رہا تو یہ عبداللہ ابن مبارک کو خام میں اللہ کے نبی صلی اللہ اللہ صلی اللہ کی زیارت اور آپ علیہ السلام نے دانت کی طرف اشارہ کی مقصد یہ تھا کہ دانت میں تو مسواق استعمال نہیں کر کیونکہ جہاد میں مصروف تھے ساتھیوں کو کہا بھئی اشارہ ملا ہے کہ مسواق کرو انہوں نے مسواق کیا اس سنت کی برکت سے دشمن نے کہا کیا بات ہے آپ ہمیں بارنا چاہتے ہیں جبری ایماندار بنانا چاہتے ہیں انہوں نے کہا نہ ہم آپ کو قتل کرنا چاہتے ہیں نہ جبری آپ پر کوئی چیز مسلط کرنا چاہتے ہیں ہم اللہ کا دین پیش کرنا چاہتے ہیں قبول کر لیں گے سبحان اللہ ورنہ ہمیں جزیت ہمارے تابع ہو کر رہے اللہ کی شان مسلمانوں نے مسواق استعمال کیا اللہ نے دشمن پر روب ڈال دیا دشمن نے فتح کے لئے قلعہ کھول دیا اور دونش دشمن اکثر مسلمان ہو رہے یہ صحابہ اکرام کا واقعہ نہیں ہے یہ جو ہم کہہ دیتے ہیں صحابہ اکرام کی سنت رہ گئی مسواق کی ایک جہاد فتح کی اس لئے پکی باتیں یاد رکھنی چاہیے جھوٹی حدیثیں نہیں بیان کر یہ قصہ عبداللہ ابن مبارک عبداللہ ابن مبارک امیر المومنین فی الحدیث ان کے والے سہم مبارک تھے باگ کے مالی تھی اور اس کی دیانت پر خراسان کے مالدار آدمی نے اپنی بیٹی کا نکاح مبارک سے کیا اللہ نے بیٹا دیا عبداللہ فقیحن فی شرق وفقیحن فی الغرب مشرق و بغرب کا سب سے بڑا عالم بن سیدنا امام ابو حنیفہ کا شاگردہ اور امام بخاری کا استاد تو مسواق کی بات ہو رہی تھی خواتین بھی گھر میں مسواق استعمال کریں کوئی آدمی برش استعمال کرنا چاہتا ہے آگے پیچھے کر لیں آگے پیچھے دانت کی چمک کے لئے کر لیں لیکن بذو کے لئے مسواق ہونا چاہیے اس کا احتمام کریں دانت پیلے ہو جائیں پھر بھی مسواق کریں گھر میں جائے بیوی کے پاس جانے سے پہلے مسواق کریں بیمار ہے شاید میں اسی بیماری میں فوت نہ ہو جاؤ اور اللہ سے ملاقات ہوگی پھر بھی مسواق کریں موں میں بدبو آ رہی ہے فرمایے مسواق کریں مسواق کریں اللہ قوت حافظہ تیز کرتے مسواق بلغم منکتے ہوتے مسواق پیپڑے صاف ہوتے مسواق کلمے کی دولت ملتی مسواق خاتمہ ایمان پر ہوگا جو مسواق کا احتمام کر اس لئے اس کا بھی شوق ہونا چاہئے مسواق مسواق ہو اور مسواق نہ ہو اپنی جیب میں رکھ لے بعض صحابہ کرام یہاں رکھ لیتے یاد داچ کے لئے بعض یہاں رکھ لیتے بعض جیب میں رکھ لیتے یہ مسواق اللہ جس کو دے تازہ مسواق ہے تو زیادہ اچھا ہے یہ مو کی صفائی زیادہ کرتا اور یہ مسوڑے کیکر کے جو کیکر کا مسواق ہے اس کی جو خال ہے چھیل ہے یہ مسوڑے کو بڑی مضبوط کرتی ہے بہت مفید آئی اس لئے مسواق کا پیارے نبی نے احتمام کرنے کا حکم بھموں کی بات آگئی آنکھوں کی بات آگئی ناک مبارک کی بات آگئی بین ہمار ارکن یا در روح الغدر یہاں پر بال نہیں تک رگ جب ارسہ آتا تھوڑی سی رگ پتہ لگتا کہ آپ ناراض ہوتے لیکن جب ناراض ہوتے اللہ کے حکم کو چھوڑتا اس پر ناراض ہوتے اور رنگ آئیت ہو جاتا جیسے انار آپ پر نچوڑ دیا گیا انار آپ پر نچوڑ دیا گیا ناراض اپنے دنیا کی چیز کی خاطر نہیں ہوتے اللہ کے حکم کی ناقدری کرتا اس پر اللہ کے نبی ناراض ہوتے اللہ میری بیشنی جلتا